امریکہ کا سینئر صحافی عرشد شریف کی موت پر اظہار افسوس شفاف تحقیقات کا مطالبہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمہ نیٹ پرائز کہتے ہیں عرشد شریف کے کام سے دنیا واقف تھی امریکہ صحافیوں کے بلا خوف کام کرنے کے حق میں ہے عمران خان کی نااہلی کے خلاف عطالت سے رجوع کرنے کے سوال پر نیٹ پرائز نے کہا کہ پاکستان کی اندرونی سیاست میں دخل اندازی نہیں کر سکتے عرشد شریف کی مئیت آج پاکستان پہنچے گی تقفیم جمعیرات کو وفاقی دار الحکومت اس نعباد کے ایچ الیون قبرستان میں کی جائے گی عرشد شریف کا پوست موٹم مکمل کر لیا گیا ہے ان کی موت گولی لگنے سے ہوئی وزیر آزم کا دورہ سعودی عرب وزیر خزانہ وزیر دفاع وزیر اطلاع ہمراہ ریاض پہنچنے پر کورتپاک استقبال شعبات شریف آج فیوچر انویسمنٹ سامٹ میں شرکت کریں گے وفاقی وزر قانون آزم نزید تار نے ذاتی وجوہات کے بنا پر عہدے سے استیفہ دے دیا آزم نزید تار نے اپنا استیفہ صدر پاکستان کو بھیجوا دیا ملتان میزرین دزامیہ کی جانب سے جشن میلے گا نقاط کیا گیا ثقافتی رنگوں میں ملبوس کھڑ سواروں نے نیزہ بازی کا شاندار مظاہرہ کیا اور اب آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستانی خواتین سب سے زیادہ بریسٹ کینسر یعنی چھاتی کے سرطان کا شکار ہوتی ہے یہ بہت خطرناک مرض ہے اور جان لیوا بھی ہے خواتین اس بیماری کو چھپاتی ہے اور جب تک علاج شروع ہوتا ہے بہت دیر بھی ہو جاتی ہے تو اکتوبر میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگاہی دی جاتی ہے اور فیصل یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے شو میں بار بار اس پر بات کریں اور آج ایک بار پھر سے بات کرنے جا رہے ہیں اس لیے بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ چیز قابو میں لائی جا سکتی ہے اس کمپیر ٹو ادر کینسرین ٹائپس کے جہاں پہ آپ کو اتنا زیادہ نہیں پتا چلتا یہاں پہ اگر آپ اپنا معاینہ کرتی رہے خواتین تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ ڈائیگنوز کر سکتی ہیں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر مریم نومان انکالیجس موجود ہے اور ان کے راوہ جو ہماری ہیرو ہیں آج کی جو سروائیور ہیں سروائیور نہیں فائٹر ہیں ریانا پنجبانی ہمارے ساتھ موجود روکس صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کا بھی بہت شکریہ تو سب سے پہلے دونوں ہی لیڈیز ہیں تو میں کس کو کہوں لیڈیز فرس تو پہلے آپ سے میں شروع کرتا ہوں I hope you are doing good now ریانا مجھے بتائیے what's the story behind all this کب آپ کو پتا چلا آپ نے کیسے ڈائگنوز کیا پھر باگی تمام ترشیزیں کیسے ہوئیں okay so the story goes like کہ پہلے 2012 میں I got my first diagnosis I'm a two-time survivor right 10 سال پہلے 10 سال پہلے 2012 میں I went to US and when I came back I was you know before I went to US my daughter was one and a half years old تو میں اس کو breastfeed کرا رہی تھی جب میں واپس آئی تو I observed a little bit of popular lesion on my breast right there بالکل جیسے میں یہاں پہ ضرور بتانا چاہوں گی لوگوں کو کہ لوگ ignore کرتے ہیں تو وہ جو لیزن تھا وہ بالکل ایسے تھا جیسے موم گرم موم آپ کے ہاتھ پہ گر گیا تو جیسے یہ چھوٹا سوبھار سا جاتا ہے and I was like it was very small تو مجھے ہمیشہ یہ رہتا تھا جب میں واپس آئی تو مجھے یہ رہتا کہ یہ کیوں ہے why is it here it was not here تو جب میں نے اس کو examine کروایا تو جب فرس ڈاکٹر کو میں نے دکھایا unfortunately وہ ایک فیاملی فزیشن تھی اور اس نے بلکل brush off کر دیا اس نے کہا کہ آپ نے ابھی breastfeeding ختم کی ہے اور یہ تو normal changes ہیں it's not dimpling it's not color change is not there it is not your breast is not bleeding so probably it's nothing اور probably یہ کہ آپ healthcare workforce ہیں تو آپ شیئے زیادہ سنسیٹیو ہیں so you should not really take it seriously I was not satisfied then so I had my oncology friends and I called them up and I said کہ مجھے satisfaction نہیں ہو رہا so she said کہ it's better to get it checked once more I said okay تو پھر ان کی ایک friend تھی جو کہ سرجن تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اس کو ضرور دکھا دو I said appointment دو مہینے کے بعد کا مل رہا ہے اس نے کہا نہیں میں I'll fix it انہوں نے جب fix کیا میں ان کے office میں گئی اور انہوں نے مجھے office میں چیک کیا fortunate I was really fortunate enough انہوں نے جب مجھے office میں چیک کیا تو اسی وقت سرجن نے مجھ سے کہا کہ I would like a mammogram to be done اور اسی شام کو میں نے ممو کروایا next day اسی سرجن کا کال آیا کہ میں نے تمہارا ممو دیکھا رہا it has calcifications and I see that you know you might have cancer so let's do biopsy on friday so I think it was wednesday tuesday i got my memo on friday i got my biopsy done and then histopatology takes a few couple of weeks but fortunately i know a lot of people in oncology so they got it really quickly done and before the report was out i got the information and call that i had this cancer so this was my first time then i got treated i got the surgery done i got my chemotherapy my radiation and everything was done then 8 years went by without uneven fo which is malignant was it malignant yes it was and can i asked about this stage initially doctors thought that i had very quickly it was like stage one they thought that i probably need radiation or chemo and treat but when they went in and they really started doing the surgery post surgery they got to know that all my lymph nodes were positive so they had to stage up stage one because of my all lymph nodes so i had to go through chemotherapy and radiation and extensive radiation then fortunately i had a quality of life quality life for 8 years then in 2020 i got my cancer again recurrence you can call it a recurrence but you cannot call it a recurrence because i had a very strange tumour i had the same i had a tumour on my right side which was very interesting because there was nothing second time i had an intracranial bleed like brain bleed so doctors my consultants thought probably it's a relapse so they were investigating the relapse 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 not relapse and can congenital bleeds and they all controlled so i had functional disabilities for a shorter period of time but then they identified a lymph node when they were investigating and doing it again in my underarm right they said why it is 3 millimeters a lymph node it is suspicious so they said probably you have so many medications because they cannot lose use my left hand so they used my right hand a lot so they said probably it's because of that so we'll reevaluate it after 3 months after 3 months it was reevaluated and I got my ultrasound done then it 15 millimeters then they did a biopsy and they got to know that it is positive for cancer again and then they did another investigation mammogram works clear for both the breast but when the MRI was done for the breast there was a little activity on my left side where first surgery it it was two side which was involved on my right side which was a lymph node and on my left side took previous cancer then there was a PET scan done to see if the tumor got from here to here but it was a lot of debate going on there were lot of tumor boats because it was not clear that how did it go from here to here because the PET scan was clear from now you are for now yes because the last PET scan was clear so for now yes I can say I am cancer free and we pray that you will remain that I hope yeah yes yes Dr. Maryam because Brihana medical services and her background is so she knows the things the terminologies and how to go about the thing our so and I'm talking about post marriage as well America senior saafi Arshad Sharif ki moth par izahar afsus shafaf texiqui ka mutalbah am am موٹم مکمل کر لیا گیا ہے ان کی موت گولی لگنے سے ہوئی وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب وزیر خزانہ وزیر دفاع وزیر اطلاعات ہمراہ ریاض پہنچنے پر کرتپا کے استقبال جواد شریف آج فیوچر انویسمنٹ سامٹ میں شرکت کریں گے وفاقی وزیر قانون آزم نزید تار نے ذاتی وجوہات کے بنا پر عہدے سے استیفہ دے دیا آزم نزید تار نے اپنا استیفہ صدر پاکستان کو بھیجوا دیا ملتان میزرین دزامیہ کی جانب سے جشن میلے گا نقاط کیا گیا ثقافتی رنگوں میں ملبوس کھڑ سواروں نے نیزہ بازی کا شاندار مظاہرہ کیا اور اب آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستانی خواتین سب سے زیادہ بریسٹ کینسر یعنی چھاتی کے سرطان کا شکار ہوتی ہے یہ بہت خطرناک مرض ہے اور جان لیوا بھی ہے خواتین اس بیماری کو چھپاتی ہے اور جب تک علاج شروع ہوتا ہے بہت دیر بھی ہو جاتی ہے تو اکتوبر میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگاہی دی جاتی ہے اور فیصل یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے شو میں بار بار اس پر بات کریں اور آج ایک بار پھر سے بات کرنے جا رہے ہیں ایک بار پھر سے اس لیے بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ چیز قابو میں لائی جا سکتی ہے جہاں پہ آپ کو اتنا زیادہ نہیں پتا چلتا یہاں پہ اگر آپ اپنا معاینہ کرتی رہے خاتین تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ ڈائیگنوز کر سکتی ہیں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر مریم نومان انکالوجس موجود ہے اور ان کے علاوہ جو ہماری ہیرو ہیں آج کی جو سروائیور ہیں سروائیور نہیں فائٹر ہیں ریحانا پنجوانی مارسات موجود رکھ سام اسلام علیکم آپ کا بھی بہت شکریہ تو سب سے پہلے دونوں ہی لیڈیز ہیں تو میں کس کو کہوں لیڈیز فرست تو پہلے آپ سے میں شروع کرتا ہوں I hope you are doing good now ریحانا مجھے بتائیے what's the story behind all this کب آپ کو پتا چلا آپ نے کیسے ڈائیگنوز کیا اور پھر باقی تمام ترشیزیں کیسے ہوئیں okay so the story goes like کہ پہلے 2012 میں I got my first diagnosis I am a two time survivor 10 سال پہلے 10 سال پہلے 2012 میں I went to US and then I came back I was you know before I went to US my daughter was one and a half years old تو میں اس کو breast feed کرا رہی تھی جب میں واپس آئی تو I observed a little bit of popular lesion on my breast right there بالکل جیسے میں یہاں پہ ضرور بتانا چاہوں گی لوگوں کو کہ لوگ ignore کرتے ہیں تو وہ جو lesion تھا وہ بالکل ایسے تھا جیسے گرم موم آپ کے ہاتھ پہ گر گیا ہو تو جیسے چھوٹا سو بھار سا جاتا ہے and I was like it was very small تو مجھے ہمیشہ یہ رہتا تھا جب میں واپس آئی تو مجھے یہ لگا کہ یہ کیوں ہے why is it here it was not here تو جب میں نے اس کو examine کروایا تو جب فرس ڈاکٹر کو میں نے دکھایا انفرچنٹلی ویڈاکٹر کو وہ ایک فیاملی فیزیشن تھی اور اس نے بلکل برش آف کر دیا اس نے کہا کہ آپ نے بھی برشت فیدن ختم کی ہے اور یہ تو نعمال چینجز ہیں it's not dimpling it's not color change is not there it is not your breast is not bleeding so probably it's nothing اور probably یہ کہ آپ ہلتکر ورک فورس ہیں تو آپ شہید زیادہ سنسیٹیو ہیں so you should not really take it seriously I was not satisfied then so I had my oncology friends and I called them up and I said کہ مجھے ستسفیکشن نہیں ہو رہا so she said it's better to get it checked once more I said okay تو پھر ان کی ایک فرنڈ تھی جو کہ سرجن تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اس کو زرور دکھا دو I said appointment دو مہینے کے بعد کامل رہا ہے اسے کانے میں انہوں نے جب فکس کیا میں انکے اوفیس میں گئی اور انہوں نے مجھے اوفیس میں چیک کیا нет I was really fortunate enough انہوں نے جب مجھے اوفیس میں چیک کیا تو اسی وقت 사�銀 نے مجھ سے کہا کہ I would like a میمو گرام to be done اور اسی شام کو میں مrzہا کروایا نیکس دے اسی Surgeon کو کھم کروایا کہ میں نے تمہارا ممو دا خرانہ оیرہا cousins آپ کو یہ کوئی کنید ہے کہ میں بھی مقابل کر مسئولہ کرنے کی اگر میں شارہ فگاتا قلیتا ہے جسے میں اجراز سرمائن کرتا ہے جسے میں تمامی دمر میں بھی مجاند کر دیکھ�ی لیکن عقابل کیا مقابل کرنے کا واقع دیکھا ہے مرکتا ہے کہ میں اچھے ہمارے متوجود میں ч دیئیتا ہے واقعا فرمتان تھی انسائل چاہاں اور ہمارے مجاند hatا ہے تو دیواج کیا ہمارے proposals فر USA و اortionہوں کے باتاچن siihen اور یہ Lateran کے دورانوں جیسی قامتش کرنے viroitہ باتاچس طور پر صحد کرنے اعمل سکتاک جیسی پر راکانے ہیں گانمین کی یاarden آدمی سکتاک جیسی SCOTT کی بات و ذکر سے محق کہ پوراک یہاں چندک demain نے اور مرتعب کہ اقتر سے پر پ絢مت سمجھتے ہیں سا را پfer expliroدچ میں، ملت طلب وقت ملت دکھ پاستائی hwa من جانب کل سے سمجھتے ہیں متعلقہ so I had to go through chemotherapy and radiation and extensive radiation then fortunately I had a quality of life, quality life for 8 years then in 2020 I got my cancer again recurrence you can call it a recurrence but you cannot call it a recurrence because I had a very strange tumor, I had the same I had a tumor on my right side second time it was very interesting because there was nothing at both times there was nothing second time I had an intracranial bleed like brain bleed so doctors my consultants thought that probably it's a relapse so they were investigating the relapse 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 there were cavernomas which were congenital congenital cavernomas were bleeding but they were in that area where everything is controlled so I had functional disabilities for a shorter period of time but then they identified a lymph node when they were investigating and doing it in my underarm right they said why is this a lymph node it is suspicious so they said probably you have so many IV cannulations and many medications because they cannot use my left hand so they used my right hand a lot so they said probably it's because of that so we will re-evaluate it after 3 months so after 3 months it was re-evaluated and I got my ultrasound done then it was 15mm then they did a biopsy and they got to know that it is positive for cancer again and then they did another investigation mammogram works clear for both the breast but when the MRI was done for the breast but when the MRI was done for the breast there was a little activity on my left side where the surgery was first it was two sides which were involved on my right side which was a lymph node and on my left side took a previous cancer then there was a PET scan done to see if the tumor got from here to here but it was a lot of debate going on there were a lot of tumor boards because it was not clear that how did it go from here to here because the PET scan was clear from all the sides okay, now you are totally okay? for now, yes because the PET scan, the last PET scan was clear so for now, yes, I can say I am cancer free and we pray that you will remain that way I hope, yeah yes, yes Dr. Mariam is also talking about Dr. Mariam because it is related to Brehana's medical services and its background so as she knows the things the terminologies and how to go about the thing our so many percent who are not only in the local areas but in the local areas but in the local areas and in the local areas they also don't know how to assess themselves what changes they feel and I am talking about post marriage as well how to go about it ٹائپس کے جہاں پہ آپ کو اتنا زیادہ نہیں پتا چلتا یہاں پہ اگر آپ اپنا معاینہ کرتی رہے خاتین تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ ڈائیگنوز کر سکتی ہیں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر مریم نومان انکالوجس موجود ہے اور ان کے علاوہ جو ہماری ہیرو ہیں آج کی جو سروائیور ہیں سروائیور نہیں فائٹر ہیں آرے آنا پنجبانی مارسات موجود اسلام علیکم آپ کبھی بہت شکریہ تو سب سے پہلے دونوں ہی لیڈیز ہیں تو میں کس کو کہوں لیڈیز فرست تو پہلے آپ سے میں شروع کرتا ہوں I hope you are doing good now ریحانہ مجھے بتائیے what's the story behind all this کب آپ کو پتا چلا آپ نے کیسے ڈائیگنوز کیا اور پھر باقی تمام ترشیزیں کیسے ہوئیں okay so the story goes like پہلے 2012 میں I got my first diagnosis I'm a two time survivor دس سال پہلے دس سال پہلے 2012 میں I went to US and then I came back I was you know before I went to US my daughter was one and a half years old تو میں اس کو breast feet کرا رہی تھی جب میں واپس آئی تو I observed a little bit of popular lesion on my breast right there بالکل جیسے میں یہاں پر ضرور بتانا چاہوں گی لوگوں کو کہ لوگ ignore کرتے ہیں تو وہ جو lesion تھا وہ بالکل ایسے تھا جیسے موم گرم موم آپ کے ہاتھ پہ گر گیا تو جیسے چھوٹا سا بھار سا جاتا ہے and I was like it was very small تو مجھے ہمیشہ یہ رہتا تھا جب میں واپس آئی تو مجھے یہ لگا کہ یہ کیوں ہے why is it here it was not here تو جب میں نے اس کو examine کروایا تو جب فرس ڈاکٹر کو میں نے دکھایا فرس ڈاکٹر کو مجھے ساتسفیکشن نہیں ہو رہا so she said کہ it's better to get it checked once more I said okay تو پھر ان کی ایک فرنڈ تھی جو کہ سرجن تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اس کو زرور دکھا دو I said appointment دو مہینے کے بعد کا مل رہا ہے اس نے کہا نہیں میں I'll fix it انہوں نے جب فکس کیا میں ان کے آفیس میں گئی اور انہوں نے مجھے آفیس میں چیک کیا fortunate I was really fortunate enough انہوں نے جب مجھے آفیس میں چیک کیا تو اسی وقت سرجن نے مجھ سے کہ I would like a mammogram to be done اور اسی شام کو میں نے مجھے آفیس میں next day اسی سرجن کا کال آیا کہ میں نے تمہارا ممو دیکھا رہا it has calcifications and I see that you know you might have cancer so let's do biopsy on friday so I think it was wednesday tuesday I got my memo on friday I got my biopsy done and then histopathology takes a few couple of weeks but fortunately I know a lot of people in oncology so they got it really quickly done and before the report was out I got the information and call that I had this cancer so this was my first time then I got treated I got the surgery done I got my chemotherapy my radiation and everything was done then 8 years went by without uneven which is malignant was it malignant yes it was and can I ask about this stage initially doctors thought that I had very quickly catched so it was like stage 1 they thought that I don't need radiation or chemo and I will treat it but when they went in and they really started doing the surgery post-surgery they got to know that all my lymph nodes were positive so they had to stage up stage 1 was it stage 3 because of my all lymph nodes so I had to go through chemotherapy and radiation and extensive radiation then fortunately I had a quality of life quality life for 8 years 8 years then in 2020 I got my cancer again recurrence you can call it a recurrence but you cannot call it a recurrence because I had a very strange tumor I had the same I had a tumor on my right side which was in lymph nodes second time it was very interesting because there was nothing second time I had an intracranial bleed like brain bleed so doctors my consultants thought that probably it's a relapse so they were investigating the relapse relapse not relapse and there were congenital congenital cavernomas bleed and they were completely in that where everything controlled so I had functional disabilities for a shorter period of time but then they identified a lymph node when they were investigating and doing it in my underarm right so they said why it's 3 mm lymph node coming it is suspicious so they said probably you have so many IV cannulations and medications because they cannot use my left hand so they used my right hand a lot so they said probably it's because of that so we'll re-evaluate after 3 months so after 3 months it was re-evaluated and I got my ultrasound done then it was 15 mm then they did a biopsy and they got to know that it is positive for cancer again and then they did another investigation mammogram works clear for both the breast but when the MRI was done for the breast there was a little activity on my left side where the surgery was involved it was two side which was involved on my right side which was a lymph node and on my left side took previous cancer then there was a PET scan done to see if the tumor got from here to here but it was a lot of debate going on there were lot of tumor boats because it was not clear that how did it go from here to here because the PET scan was clear from all the sides for now yes because the last PET scan was clear so for now yes I can say I am cancer free and we pray that you will remain that I hope yeah yes yes Dr. Mariam because Brihana medical services and her background also she knows the things the terminologies and how to go about the thing our so and I'm talking about post marriage as well America senior saafi Arshad Sharif ki moth par izhar afsus shafaf texiqui ka mutalbah ameriky me harikma net price कहتے are arshad sharif के kam see dunya waqqf ki amurika sahafi khe bila khaaf 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 imran khan khaan 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 khaang khaan paakistan khaan khaan do nha khaan 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 مکمل کر لیا گیا ہے ان کی موت گولی لگنے سے ہوئی وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب وزیر خزانہ وزیر دفاع وزیر اطلاع ہمراہ ریاض پہنچنے پر قرطپا کے استقبال شعبات شریف آج فیوچر انویسمنٹ سامٹ میں شرکت کریں گے وفاقی وزیر قانون آزم نزید تار نے ذاتی وجوہات کے بنا پر عہدے سے استیفہ دے دیا آزم نزید تار نے اپنا استیفہ صدر پاکستان کو بھیجوا دیا ملتان میزرین دزامیہ کی جانب سے جشن میلے گا نقاط کیا گیا ثقافتی رنگوں میں ملبوس کھڑ سواروں نے نیزہ بازی کا شاندار مظاہرہ کیا ریپورٹ کہہ رہے ہیں محسن علی اور اب آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستانی خواتین سب سے زیادہ بریسٹ کینسر یعنی چھاتی کے سرطان کا شکار ہوتی ہے یہ بہت خطرناک مرض ہے اور جان لیوا بھی ہے خواتین اس بیماری کو چھپاتی ہے اور جب تک علاج شروع ہوتا ہے بہت دیر بھی ہو جاتی ہے تو اکتوبر میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگاہی دی جاتی ہے اور فیصل یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے شو میں بار بار اس پر بات کریں اور آج ایک بار پھر سے بات کرنے جا رہے ہیں ایک بار پھر سے اس لیے بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ چیز قابو میں لائی جا سکتی ہے اس کمپیرڈ ٹو ادر کینسرین ٹائپس کہ جہاں پہ آپ کو اتنا زیادہ نہیں پتا چلتا یہاں پہ اگر آپ اپنا معاینہ کرتی رہے خاتین تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ ڈائیگنوز کر سکتی ہیں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر مریم نومان انکالوجس موجود ہے اور ان کے علاوہ جو ہماری ہیرو ہیں آج کی جو سروائیور ہیں سروائیور نہیں فائٹر ہیں ریحانا پنجوانی مارسات موجود رکھ ساب اسلام علیکم آپ کا بھی بہت شکریہ تو سب سے پہلے دونوں ہی لیڈیز ہیں تو میں کس کو کہوں لیڈیز فرس تو پہلے آپ سے میں شروع کرتا ہوں I hope you are doing good now ریحانا مجھے بتائیے what's the story behind all this کب آپ کو پتا چلا آپ نے کیسے ڈائیگنوز کیا اور پھر باقی تمام ترشیزیں کیسے ہوئیں okay so the story goes like پہلے 2012 میں I got my first diagnosis I am a two time survivor 10 سال پہلے 10 سال پہلے 2012 میں I went to US and then I came back I was you know before I went to US my daughter was one and a half years old تو میں اس کو breast feet کرا رہی تھی جب میں واپس آئی تو I observed a little bit of popular lesion on my breast right there بالکل جیسے میں یہاں پہ ضرور بتانا چاہوں گی لوگوں کو کہ لوگ ignore کرتے ہیں تو وہ جو lesion تھا وہ بالکل ایسے تھا جیسے گرم موم آپ کے ہاتھ پہ گر گیا ہو تو جیسے چھوٹا سو بھار سا آتا ہے and I was like it was very small تو مجھے ہمیشہ یہ رہتا تھا جب میں واپس آئی تو مجھے یہ لگا کہ یہ کیوں ہے why is it here it was not here تو جب میں نے اس کو examine کروایا تو جب فرس ڈاکٹر کو میں نے دکھایا فرس ڈاکٹر کو مجھے ساتسفیکشن نہیں ہو رہا so she said کہ میں نے تمہارا میمو دیکھا ہے it has calcifications and I see that you know you might have cancer so let's do biopsy on friday so I think it was wednesday tuesday I got my memo on friday I got my biopsy done and then histopathology takes a few couple of weeks but fortunately I know a lot of people in oncology so they got it really quickly done and before the report was out I got the information and call that I had this cancer so this was my first time then I got treated I got the surgery done I got my chemotherapy my radiation and everything was done then eight years went by without uneven fur which is malignant was it malignant yes it was and can I ask about this stage initially doctors thought کہ میں نے بہت جلدی کیچ کر لیا ہے تو it was like stage one they thought کہ مجھے شاید ریدیشن کی بھی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیمو کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور just surgery سے مجھے treat ہو جائے گا but when they went in and they really started doing the surgery post-surgery they got to know that all my lymph nodes were positive so they had to stage up stage one سے stage three because of my all lymph nodes so I had to go through chemotherapy and radiation and extensive radiation then fortunately I had a quality of life quality life for eight years 8 سال میں بلکل ٹھیک رہی then in 2020 I got my cancer again recurrence you can call it a recurrence but you cannot call it a recurrence because I had a very strange tumor I had the same I had a tumor on my right side جو کہ lymph node میں تھا second time کیا symptoms it's a relapse so they were investigating the relapse 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 نہیں hiya cavernomas ae joe congenital congenital cavernomas bleed kargae the abu bilkul us jagah peh jaha peh sub control so I had functional disabilities for a shorter period of time but then they identified a lymph node when they were investigating and doing it in my underarm right so they said why is this 3 mm lymph node it is suspicious so they said probably you have so many IV cannulations and many medications because they cannot use my left hand so they used my right hand a lot so they said probably it's because of that so we will re-evaluate after 3 months so after 3 months it was re-evaluated and I got my ultrasound done so that was 15 mm so they did a biopsy and they got to know that it is positive for cancer again and then they did another investigation mammogram was clear for both the breast but when the MRI was done for the breast there was a little activity on my left side where the first surgery was it was two sides which was involved on my right side which was a lymph node and on my left side took a previous cancer then there was a PET scan done to see if the tumor got from here to here but it was a lot of debate going on there were a lot of tumor boards because it was not clear that how did it go from here to here because the PET scan was clear from all the sides for now yes because the PET scan the last PET scan was clear so for now yes I can say I am cancer free and we pray that you will remain that I hope yes Dr. Mariam also Dr. Mariam because Brihana medical services and her background so as she knows the things the terminologies and how to go about the thing how to go and I am talking about post marriage امریکہ کا سینئر صحافی عرشد شریف کی موت پر اظہار افسوس شفاف تحقیقات کا مطالبہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمہ نیٹ پرائز کہتے ہیں عرشد شریف کے کام سے دنیا واقف تھی امریکہ صحافیوں کے بلا خوف کام کرنے کے حق میں ہے عمران خان کی نااہلی کے خلاف عدالہ سے رجوع کرنے کے سوال پر نیٹ پرائز نے کہا کہ پاکستان کی اندرونی سیاست میں دخل اندازی نہیں کر سکتے عرشد شریف کی مئیت آج پاکستان پہنچے گی تقفیم جمعیرات کو وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کے ایچ الیون قبرستان میں کی جائے گی عرشد شریف کا پوست موٹم مکمل کر لیا گیا ہے ان کی موت گولی لگنے سے ہوئی وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب وزیر خزانہ وزیر دفاع وزیر اطلاع ہمراہ ریاض پہنچنے پر کورتپاک استقبال شہواد شریف آج فیوچر انویسمنٹ سامٹ میں شرکت کریں گے وفاقی وزیر قانون آزم نزید تار نے ذاتی وجوہات کے بنا پر عہدے سے استیفہ دے دیا آزم نزید تار نے اپنا استیفہ صدر پاکستان کو بھیجوا دیا ملتان میں زلین دزامیہ کی جانب سے جشن میلے گا نقاط کیا گیا سقافتی رنگوں میں ملبوس کھڑ سواروں نے نیزہ بازی کا شاندار مظاہرہ کیا اور اب آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستانی خواتین سب سے زیادہ بریسٹ کینسر یعنی چھاتی کے سرطان کا شکار ہوتی ہے یہ بہت خطرناک مرض ہے اور جان لیوا بھی ہے خواتین اس بیماری کو چھپاتی ہے اور جب تک علاج شروع ہوتا ہے بہت دیر بھی ہو جاتی ہے تو اکتوبر میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگاہی دی جاتی ہے اور فیصل یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے شو میں بار بار اس پر بات کریں اور آج ایک بار پھر سے بات کرنے جا رہے ہیں اس لیے بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ چیز قابو میں لائی جا سکتی ہے اس کمپیر ٹو ادر کینسرین ٹائپس کے جہاں پہ آپ کو اتنا زیادہ نہیں پتا چلتا یہاں پہ اگر آپ اپنا معاینہ کرتی رہیں خاتین تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ ڈائیگنوز کر سکتی ہیں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر مریم نومان انکالیجس موجود ہے اور ان کے علاوہ جو ہماری ہیرو ہیں آج کی جو سروائیور ہیں سروائیور نہیں فائٹر ہیں ریانہ پنجوانی ہمارے ساتھ موجود رکھ سلام اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کا بھی بہت شکریہ تو سب سے پہلے دونوں ہی لیڈیز ہیں تو میں کس کو کہوں لیڈیز فرس تو پہلے آپ سے میں شروع کرتا ہوں I hope you are doing good now ریانہ مجھے بتائیے what's the story behind all this کب آپ کو پتا چلا آپ نے کیسے ڈائگنوز کیا اور پھر باقی تمام ترشیزیں کیسے ہوئیں okay so the story goes like کہ پہلے 2012 میں I got my first diagnosis I'm a two-time survivor right 10 سال پہلے 10 سال پہلے 2012 میں I went to US and when I came back I was you know before I went to US my daughter was one and a half years old تو میں اس کو breastfeed کر رہی تھی جب میں واپس آئی تو I observed a little bit of popular lesion on my breast right there بالکل جیسے میں یہاں پہ ضرور بتانا چاہوں گی لوگوں کو کہ لوگ ignore کرتے ہیں تو وہ جو لیزن تھا وہ بالکل ایسے تھا جیسے موم گرم موم آپ کے ہاتھ پہ گر گیا تو جیسے یہ چھوٹا سوبھار سا جاتا ہے and I was like it was very small تو مجھے ہمیشہ یہ رہتا تھا جب میں واپس آئی تو مجھے یہ رہتا کہ یہ کیوں ہے why is it here it was not here تو جب میں نے اس کو examine کروایا تو جب فرس ڈاکٹر کو میں نے دکھایا unfortunately وہ ایک فیاملی فیزیشن تھی اور اس نے بلکل brush off کر دیا اس نے کہا کہ آپ نے ابھی breastfeeding ختم کی ہے اور یہ تو normal changes ہیں it's not dimpling it's not color change is not there it is not your breast is not bleeding so probably it's nothing اور probably یہ کہ آپ healthcare workforce ہیں تو آپ شہر زیادہ سنسیٹیو ہیں so you should not really take it seriously I was not satisfied then so I had my oncology friends and I called them up and I said کہ مجھے satisfaction نہیں ہوا رہا so she said it's better to get it checked once more I said okay تو پھر ان کی ایک فرنڈ تھی جو کہ سرجن تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اس کو ضرور دکھا دو I said appointment دو مہینے کے بات کا مل رہا اس نے کہا نہیں میں I'll fix it انہوں نے جب fix کیا میں ان کے office میں گئی اور انہوں نے مجھے office میں چیک کیا fortunate I was really fortunate enough انہوں نے جب مجھے office میں چیک کیا تو اسی وقت سرجن نے مجھ سے کہا کہ I would like a mammogram to be done اور اسی شام کو میں نے ممو کروایا next day اسی سرجن کا کال آیا کہ میں نے تمہارا ممو دیکھا رہا it has calcifications and I see that you know you might have cancer so let's do biopsy on friday so I think it was wednesday tuesday i got my memo on friday i got my biopsy done and then histopathology takes a few couple of weeks but fortunately i know a lot of people in oncology so they got it really quickly done and before the report was out i got the information and call that i had this cancer so this was my first time then i got treated i got the surgery done i got my chemotherapy my radiation and everything was done then 8 years went by without was it malignant yes it was and can i ask about this stage initially doctors thought that i had very quickly it was like stage one they thought that i need radiation and chemo and i will treat it but when they went in and they really started doing the surgery post surgery they got to know that all my lymph nodes were positive so they had to stage up stage one because of my all lymph nodes so i had to go through chemotherapy and radiation and extensive radiation then fortunately i had quality of life quality life for eight years then in 2020 i got my cancer again recurrence and can call it recurrence but you cannot call it a recurrence because i had a very strange tumor i had the same i had a tumor on my right side which was very interesting because there was nothing second time baby i had intracranial bleed jesse brain bleed hota hai to doctors mere consultants nai socha ke shayad probably it's a relapse so they were investigating the relapse relapse nahi haya cavernomas aye jo ke congenital hota hai congenital cavernomas bleed kar gaya the and all is jaga pe the jaha pe sub control hota so i had functional disabilities for a doing it again in my underarm right so they said why it's 3 millimeters that it is suspicious so they said probably you have so IV cannulation and so they cannot lose my left hand so they used my right hand a lot so they said probably it's because of that so we'll reevaluate after 3 months so after 3 months it was reevaluated and I got my ultrasound done so was 15 millimeters then they did a biopsy and they got to know that it is positive for cancer again and then they did another investigation mammogram works clear for both the breast but when the MRI was done for the breast there was little activity on my left side where the surgery was two side which was involved on my right side which was a lymph node and on my left side previous cancer then there was a PET scan done to see if the tumor got from here to here but it was a lot of debate going on there were lot of tumor boards because it was not clear that how did it go from here to here because the PET scan was clear for now yes because the PET scan was clear so for now yes I can say I can say I Dr. Mariam because she knows the things the terminologies and how to go about the thing how to go about the which not only that the country but the country and 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 how they assess themselves and what changes in your feelings and I am talking about post وفاقی وزر قانون آزم نزید تار نے ذاتی وجوہات کے بنا پر عہدے سے استیفہ دے دیا آزم نزید تار نے اپنا استیفہ صدر پاکستان کو بھیجوا دیا ملتان میزرین دزامیہ کی جانب سے جشن میلے کا انعقاد کیا گیا ثقافتی رنگوں میں ملبوس کھڑ سواروں نے نیزہ بازی کا شاندار مظاہرہ کیا رپورٹ کر رہے ہیں محسن علی اور اب آگے بڑھتے ہوئے آپ کا بتائیں کہ پاکستانی خواتین سب سے زیادہ بریسٹ کینسر یعنی چھاتی کے سرطان کا شکار ہوتی ہے یہ بہت خطرناک مرض ہے اور جان لیوا بھی ہے خواتین اس بیماری کو چھپاتی ہے اور جب تک علاج شروع ہوتا ہے بہت دیر بھی ہو جاتی ہے تو اکتوبر میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگاہی دی جاتی ہے اور فیصل یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے شو میں بار بار اس پر بات کریں اور آج ایک بار پھر سے بات کرنے جا رہے ہیں ایک بار پھر سے اس لیے بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ چیز قابو میں لائی جا سکتی ہے اس کمپیر ٹو ادر کینسرین ٹائپس کے جہاں پہ آپ کو اتنا زیادہ نہیں پتا چلتا یہاں پہ اگر آپ اپنا معاینہ کرتی رہیں خواتین تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ ڈائیگنوز کر سکتی ہیں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر مریم نومان اونکالیجس موجود ہے اور ان کے علاوہ جو ہماری ہیرو ہیں آج کی جو سروائیور ہیں سروائیور نہیں فائٹر ہیں ریانہ پنجوانی ہمارے ساتھ موجود رکھ ساہب اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کا بھی بہت شکریہ تو سب سے پہلے دونوں ہی لیڈیز ہیں تو میں کس کو کہوں لیڈیز فرس تو پہلے آپ سے میں شروع کرتا ہوں I hope you are doing good now ریانہ مجھے بتائیے what's the story behind all this کب آپ کو پتا چلا آپ نے کیسے ڈائگنوز کیا اور پھر باقی تمام ترشیزیں کیسے ہوئیں okay so the story goes like کہ پہلے 2012 میں I got my first diagnosis I'm a two time survivor right 10 سال پہلے 10 سال پہلے 2012 میں I went to US and then I came back I was you know before I went to US my daughter was one and a half years old تو میں اس کو breastfeed کر رہی تھی جب میں واپس آئی تو I observed a little bit of of popular lesion on my breast right there بالکل جیسے میں یہاں پہ ضرور بتانا چاہوں گی لوگوں کو کہ لوگ ignore کرتے ہیں تو وہ جو لیزن تھا وہ بالکل ایسے تھا جیسے موم گرم موم آپ کے ہاتھ پہ گر گیا ہو تو جیسے یہ چھوٹا سوبھار سا جاتا ہے and I was like it was very small تو مجھے ہمیشہ یہ رہتا تھا جب میں واپس آئی تو مجھے یہ رہا کہ یہ کیوں ہے why is it here it was not here تو جب میں نے اس کو examine کروایا تو جب فرس ڈاکٹر کو میں نے دکھایا unfortunately وہ ایک فیاملی فزیشن تھی اور اس نے بلکل برش آف کر دیا اس نے کہا کہ آپ نے بھی برسٹ فیڈن ختم کی ہے اور یہ تو نعمال چینجز ہیں it's not dimpling it's not color change is not there it is not your breast is not bleeding so probably it's nothing اور probably یہ کہ آپ ہلکیر ورک فورس ہیں تو آپ شہر زیادہ سنسیٹیو ہیں so you should not really take it seriously I was not satisfied then so I had my oncology friends and I called them up and I said کہ مجھے satisfaction نہیں ہو رہا so she said it's better to get it checked once more I said okay تو پھر ان کی ایک فرنڈ تھی جو کہ سرجن تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اس کو زرور دکھا دو I said appointment دو مہینے کے بعد کا مل رہا ہے اس نے کہا نہیں میں I'll fix it انہوں نے جا فکس کیا میں ان کے آفیس میں گئی اور انہوں نے مجھے آفیس میں چیک کیا fortunate I was really fortunate enough انہوں نے جب مجھے آفیس میں چیک کیا تو تو اسی وقت سرجن نے مجھ سے کہا کہ I would like a mammogram to be done اور اسی شام کو میں نے ممو کروایا next day اسی سرجن کا کال آیا کہ میں نے تمہارا ممو دیکھا رہا کو پہلی میں براہ ممو کروں اور کہ میں چک ان یوں نے مجھے آفیس میں چکر سویے لے دے رہا ہے جدے رہا ہے عن داثی مجھے گئی تو فرم دے رہا ہے گئی بیومت میں ہی خیسر پہلی کے چھوٹے dictام بنا یں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اس کے ساتھ میں ڈالے گئے اور میں انتے ہوڑیا جhes، کیمو ساری ہوگا میں نے كم ویسوری کی افتاح کمیار کی ضروری ہماریز نے محرم آدم کی پہر تا ساتھ میں ڈالے گئے ٹھائی اٹھ میں وقت رد ہوں ۔ ملانکہ؟ کچھ کچھ کو اس کے لئے ملانکہ، اس کے لئے اور آپ کو اس دلائی؟ بگم میں ساری در خاتتے ہیں تو ساری کچھ کو اس کے لئے رہن نے کیا کہ جس سرجی سے مجھے تریت ہو جائے گا but when they went in and they really started doing the surgery post-surgery they got to know that all my lymph nodes were positive so they had to stage up stage 1 سے stage 3 تک ہو گیا تھا because of my all lymph nodes so I had to go through chemotherapy and radiation and extensive radiation then fortunately I had a quality of life quality life for 8 years 8 سال میں بلکل ٹھیک رہی then in 2020 I got my cancer recurrence you can call it a recurrence but you cannot call it a recurrence because I had a very strange tumor I had the same I had a tumor on my right side which was in lymph nodes second time it was very interesting because there was nothing in both times there was nothing second time I had an intracranial bleed like brain bleed so doctors my consultants نے یہ سوچا کہ شاید probably it's a relapse so they were investigating the relapse relapse نہیں ہایا kevernormas آئے جو کہ congenital ہوتے ہیں congenital kevernormas bleat کر گئے تھے and وہ بالکل اس جگہ پہ تھے جہاں پہ سب کنٹرول ہوتا ہے so I had functional disabilities for a shorter period of time but then they identified a lymph node when they were investigating and doing it in my underarm right so they said why is this a lymph node it is suspicious so they said probably you have so many IV cannulations you have so many medications because they cannot use my left hand so they used my right hand a lot so they said probably it's because of that so we'll re-evaluate it after three months so after three months it was re-evaluated and I got my ultrasound done then وہ 15 mm so they did a biopsy and they got to know that it is positive for cancer again and then they did another investigation mammogram was clear for both the breast but when the MRI was done for the breast there was a little activity on my left side جہاں پہلے surgery it was two sides which was involved on my right side which was a lymph node and on my left side جوکے previous cancer بھی تھا then there was a PET scan done to see if the tumor got from here to here but it was a lot of debate going on there were a lot of tumor boards because it was not clear that how did it go from here to here because the PET scan was clear from all the sides اب آپ بالکل ٹھیک ہے کوئی پہ for now yes کیونکہ PET scan the last PET scan it was clear so for now yes I can say کو ہو بھی جاتا ان کو پتا بھی نہیں چلتا وہ کیسے assess کریں اپنے آپ کو وہ کیا changes اپنے آپ میں feel کریں and I'm talking about a post marriage as well امریکہ امریکہ کا سینئر صحافی ارشد شریف کی موت پر اظہار افسوس شفاف تحقیقات کا مطالبہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمہ نیٹ پرائز کہتے ہیں ارشد شریف کے کام سے دنیا واقف تھی امریکہ صحافیوں کے بلا خوف کام کرنے کے حق میں ہے عمران خان کی نااہلی کے خلاف عدالی سے رجوع کرنے کے سوال پر نیٹ پرائز نے کہا کہ پاکستان کی اندرونی سیاست میں دخل اندازی نہیں کر سکتے ارشد شریف کی مئیت آج پاکستان پہنچے گی تقفیم جمعیرات کو وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کے ایچ الیون قبرستان میں کی جائے گی ارشد شریف کا پوست موٹم مکمل کر لیا گیا ہے ان کی موت گولی لگنے سے ہوئی وزیر آزم کا دورہ سعودی عرب وزیر خزانہ وزیر دفاع وزیر اطلاعات ہمراہ ریاض پہنچنے پر کورتپاک استقبال شہواد شریف آج فیوچر انویسمنٹ سامٹ میں شرکت کریں گے وفاقی وزیر قانون آزم نزید تار نے ذاتی وجوہات کے بنا پر عہدے سے استیفہ دے دیا آزم نزید تار نے اپنا استیفہ صدر پاکستان کو بھیجوا دیا ملتان میزرین دزامیہ کی جانب سے جشن میلے گا نقاط کیا گیا ثقافتی رنگوں میں ملبوس کھڑ سواروں نے نیزہ بازی کا شاندار مظاہرہ کیا ریپورٹ کہہ رہے ہیں محسن علی اور اب آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستانی خواتین سب سے زیادہ بریسٹ کینسر یعنی چھاتی کے سرطان کا شکار ہوتی ہے یہ بہت خطرناک مرض ہے اور جان لیوا بھی ہے خواتین اس بیماری کو چھپاتی ہے اور جب تک علاج شروع ہوتا ہے بہت دیر بھی ہو جاتی ہے تو اکتوبر میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگاہی دی جاتی ہے اور فیصل یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے شو میں بار بار اس پر بات کریں اور آج ایک بار پھر سے بات کرنے جا رہے ہیں ایک بار پھر سے اس لیے بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ چیز قابو میں لائی جا سکتی ہے اس کمپیر ٹو ادر کینسرین ٹائپس کہ جہاں پہ آپ کو اتنا زیادہ نہیں پتا چلتا یہاں پہ اگر آپ اپنا معاینہ کرتی رہے ہیں خاتین تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ ڈائیگنوز کر سکتی ہیں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ دکٹر مریم نومان انکالیجس موجود ہے اور ان کے جاوہ جو ہماری ہیرو ہیں آج کی جو سروائیور ہیں سروائیور نہیں فائٹر ہیں ریحانہ پنجوانی مارسد موجود اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کا بھی بہت شکریہ تو سب سے پہلے دونوں ہی لیڈیز ہیں تو میں کس کو کہوں لیڈیز فرس تو پہلے آپ سے میں شروع کرتا ہوں I hope you are doing good now الحمدللہ ریحانہ مجھے بتائیے what's the story behind all this کب آپ کو پتا چلا آپ نے کیسے ڈائیگنوز کیا اور پھر باقی تمام ترشیزیں کیسے ہوئیں okay so the story goes like کہ پہلے 2012 میں I got my first diagnosis I am a two time survivor 10 سال پہلے 10 سال پہلے 2012 میں I went to US and then I came back I was you know before I went to US my daughter was one and a half years old تو میں اس کو breast feed کرا رہی تھی جب میں واپس آئی تو I observed a little bit of popular lesion on my breast right there بالکل جیسے میں یہاں پہ ضرور بتانا چاہوں گی لوگوں کو کہ لوگ ignore کرتے ہیں تو وہ جو lesion تھا وہ بالکل اسے تھا جیسے موم گرم موم آپ کے ہاتھ پہ گر گیا تو جیسے چھوٹا سوبھار سا جاتا ہے and I was like it was very small تو مجھے ہمیشہ یہ رہتا تھا جب میں واپس آئی تو مجھے یہ لگا کہ یہ کیوں ہے why is it here it was not here تو جب میں نے اس کو examine کروایا تو جب فرس ڈاکٹر کو میں نے دکھایا unfortunately وہ ایک فیمیلی فیزیشن تھی اور اس نے بلکل برش آف کر دیا اس نے کہ آپ نے بھی برست فیدن ختم کی ہے اور یہ تو normal changes ہیں it's not dimpling it's not color change is not there it is not your breast is not bleeding so probably it's nothing اور probably یہ کہ آپ ہلکیر ورک فورس ہیں تو آپ شیئے زیادہ سنسیتیو ہیں so you سو شیئے کہ ایسیتیو بیٹر بیٹر چکی ونس مور ایسیتیو اوکی تو پھر ان کی ایک فرنڈ تھی جو کہ سرجان تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اس کو زیرور دکھا دو ایسیتیو اپوائنمنٹ دو مہینے کے بعد کامل رہا ہے ایسیتیو 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 انہوں نے جا فکس کیا میں ان کے آفزم گئی اور انہوں نے مجھے آفزم چیک کیا فرچنیتیو ایسیتیو ایسیتیو انہوں نے جب مجھے آفزم چیک کیا تو اسی وقت سرجان نمجھ سے کہ ایسیتیو ایسیتیو مموگرام تو ایسی شام کو ممو کروایا ایسیتیو سرجان کا ممو دیکھا رہا ممو کرنے ملغم موسیقی 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 میموہرم جانسی بردی صاحب ہوا تکیم میں جانسیہ سنگلہ جو سنگلہ مجلنک میں جانسیہ سنگلہ جانسیہ سنگلہ اسی گلزی جو زیاضی جنسیہ سنگلہ جانسیہ سنگلہ جانسیہ جانسیہ جانسیہ